چلے بڑھتے اگلی خبر کیوں فریدباد میں بیٹی 28 تاریخ کو ہوئی راکیش نام کے ویکتی کی ہتیا کے معاملے میں پولیس نے کیو وقت کو گرفتار کیا ہے پولیس کا دعویٰ ہے کہ مردک اور آروپی دوسرے کو جانتے تھے اور کسی بات کو لے کر ہوئی کہا سنی کہ چلتے آروپی نے مردک کی موپر پتھر مار کر اس کی ہتیا کر دی تھی اس بات کا کھلا سا فریدباد کرائیم ای سی پی امن یادب نے پترکار وارتہ کے دوران کیا ای سی پی امن نے بتایا کہ راکیش نام کے ویکتی کی ڈیڈ بارڈی شتیگرست عوستہ میں ملی تھی جس کے بعد پولیس نے جانت شروع کی اور پولیس نے مردک کی ہی جانکاری کو اس کی ہتیا کے آروپ میں گرفتار کیا ہے آروپی کو کوٹ میں پیش کر ریمانٹ پر لیا جائے گا معاملے میں اگر کوئی انیہ بھی شامل ہوگا تو اس سے لے کر اسے بھی پوچھتاچ کی جائے گی ستائیس اٹھائیس جون کی رات کو پلہ تھانا شیطر کے اندر منوج کلونی کے اندر ایک راکیش نام کے یوگت کی اگیات ویکتیوں کے دورہ ہتیا کر دی گئی تھی اسی سندر میں ایفائیر نمبر فائیو نائیٹی سیکس پانچ سو شیانوے جو پلہ تھانا میں درج کی گئی تھی کرائیم رانچ ڈی ایل ایف کی جو ٹیم ہے سب انسپیکٹر ویجے کمار کی اگوائی میں کام کرتے ہیں اس ٹیم کے دورہ ایک آروپی جس کا نام ساہل اور سرٹا ہے اسے گرفتار کیا گیا ہے اور جو آروپی ہے وہ پلہ تھانا شیطر کا ہی رہنے والا ہے اور پیچھے سے جلان یوپی کا رہنے والا ہے آروپی اور مرتق ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے تدہ اسی کلونی کے رہنے والے تھے اور جس دن کی یہ گھٹنا ہے اس دن آہ مرتق وہاں پہ بیٹھ کر کے شراب پی رہا تھا اور آروپی جب وہاں پہ پہنچا تو آہ ان کی آپس میں کسی بات کو لے کر کے بحث ہوگی اور مرتق کے ذورہ آروپی کو آہ گالی قلوچ کی گھیًا تیuta اسے اب شبد کہے گئے جس بات سے آہ آہ تو آہد ہو کر کے اس نے وہیں پر جو نزدیک میں پڑا ہوا ایک پتھر تھا اس کو اُٹھا کر کے مرتق کے اوپر ملٹیپل جو ہے وار کی ہے دہت جس سے اس کی آہ مرتی ہوگی آہ تو آروپی جو ابھی پلس کو debut کے اندر ہے آ ریماندیا پیش کر کے اس کا پولیس بڑیس کیا جائے گا تتا اس گھٹنا میں انہیں اگر کسی وقتی کے سن لپتا رہی اس بارے میں اور اگر اس کے بیچے کوئی موٹیو الگ رہا ہوگا تو اس بارے میں کچھ ترشکی دائیں گے